بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک اور پروجیکشن سیکھنے جا رہے ہیں اور اس پروجیکشن کا نام جو ہے ون سٹینڈرڈ پیرلل کونیکل پروجیکشن ہے تو اس پروجیکشن میں جو ہے ہمیں جو پرابلم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ درہ ون سٹینڈرڈ پیرلل کونیکل پروجیکشن آن آر ایف ون اسٹ ون ٹوئنٹی فائیو اینڈ سکس زیروز ٹھیک ہے تو یہ پروجیکشن جو ہے وہ اسی آر ایف پر بنے گا اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایک اور کنڈیشن جو ون سٹینڈرڈ وہاں پر بات کی جا رہی تھی اس کے لئے ہمیں جو ڈگریز دی جا رہی ہیں وہ فورٹی فائیو ڈگریز دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سٹینڈرڈ پیرلل جو ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز جو ہمیں یہاں پر مل رہی ہے وہ ہے لیٹیٹیوڈنل ایکسٹینشن جو کہ زیرو سے سیونٹی فائیو ڈگری نارتھ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشن جو کہ سکسٹی ڈگری ایسٹ سے سکسٹی ڈگری ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے کلاس انٹرویل وہ ہے ففٹین ڈگری یہ کلاس انٹرویل اور آر ایف جو ہے ہمیں پچھلے پروجیکشن میں بھی ملا ہوا تھا تو اس سے ہم بالکل واقف ہیں اب جو ہے باقی اس میں دو تین چیزیں جو ہمیں نیو مل رہی ہیں وہ اسٹینڈر پیرلل ہے لیٹیوڈنل ایکسٹینشن اور لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشن اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ اسٹینڈر پیرلل جو ہے وہ کس طرح ورک کرتی ہے ٹھیک ہے تو اسٹینڈر پیرلل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹینڈر پیرلل لی جاتی ہے یعنی کہ یہ بھی ایک لیٹیوڈ ہوتی ہے کیونکہ آپ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ پیرلل لیٹیوڈ کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک لیٹیوڈ ہوتی ہے اور اس کی ڈگری جو ہوتی ہے 45 ڈگری ہوتی ہے مگر وہ ڈگری کیوں لی جاتی ہے اس کی یہ وجہ ہے یہ سپوز ایک گلوب ہے اور اس گلوب میں جو ہے یہاں پر وہ 45 ڈگری مثال کے طور پر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم جو پروجیکشن بنانے جا رہے ہیں وہ ایسا پروجیکشن ہے جو کہ کونیکل ہے اور کونیکل پروجیکشن کے اندر جو ہے ہم نے یہ ضرور بات یاد رکھنی ہے کہ ہم صرف اور صرف وہ ایریا کور کرتے ہیں جو اس میں آ سکے تو یہ 0 ڈگری سے تقریباً جو ہے 45 ڈگری تک یا اس سے اوپر جو ہے چلی جاتی ہے about 75 یا جو ہے 80 تک بھی یہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ 45 ڈگری وہ ایریا ہوگی جو اس کونیکل پروجیکشن میں اس جگہ پر انٹرسیکٹ ہو سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی ایریا جو ہے یہاں پر انٹرسیکٹ ہو رہی ہے تو جو جگہ انٹرسیکٹ ہوگی ہم وہ اس کا اسٹینڈرڈ لیں گے ٹھیک ہے تو 45 ڈگری جو ہے وہ انٹرسیکٹ ہونے والی جگہ ہے تو اس وجہ سے ہم اسی کو جو ہے کہیں گے کہ بھئی یہ ہمارا اسٹینڈرڈ پیرلل ہے ٹھیک ہے 45 ڈگری یہ اسٹینڈرڈ پیرلل بنے گا اچھا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی اب اس کے بعد جو ہے لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے لانگیٹیوڈز یعنی کہ جو ہے وہ لائنیں جو ورٹیکل لائنس ہوتی ہیں اور وہ نارت سے ساؤت تک جاتی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ گلوب ہے تو اس پر جو ہے جو لائنیں بنے گی یہ اس طرح کی ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے کیا کہا جائے گا لانگیٹیوڈز کہا جائے گا تو یہ کہاں سے کہاں تک جانی ہے اور کتنی جانی ہے یہ ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ لائنیں 60 ڈگری ویسٹ ہونی چاہیے اور 60 ڈگری ایسٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ویسٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوگا یہ اور یہ دو لائنیں اس کی بیچ والی جو لائن ہوگی یہاں پر یہ 0 ڈگری ہوگی تو 0 سے اس طرف جو ہے ایسٹ ہوگا اور 0 سے اس طرف ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں بھی جو ہے 60 تک ہونی چاہیے اور یہاں بھی 60 تک ہونی چاہیے تو یہ ہمیں جو ہے ذہن میں رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ بات بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم لانگیٹیوڈز کا جو ہے ایک کلیر ایکسٹینشن دیکھ سکتے ہیں تو لیٹیٹیوڈز کا بھی ایک ایکسٹینشن ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے وہ 0 سے 75 ڈگریز ہوگا یعنی کہ یہ اگر ہمارا 0 ہے یہاں سے تو یہ یہاں تک final جو ہوگا وہ کتنا ہوگا 75 ہوگا یعنی کہ اتنی ہم نے جو ہے لیٹیٹیوڈز لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اپنا جو ہے اس کا لانگیٹیوڈنل اور لیٹیٹیوڈنل ایکسٹینشن اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کلکیلیشن کرنی ہے کلکیلیشن میں جو ہے سب سے پہلے ہمیں آر ایف گون ہے وہ آر ایف جو ہے جو ارث کا ریڈیس ہوتا ہے جو کمپلیٹ ریڈیس ہے مگر سینٹی میٹرز میں تو وہ کتنا ہے یہ ہے سکس انڈریڈ تھرٹی فائیو اینڈ سکس زیروز اور آر ایف جو ہے ہمیں کتنا ملا ہوا ہے جو اس پروڈیکشن کے اندر آر ایف ہے وہ ہے ون ایز تو ون ٹوئنٹی فائیو اینڈ سکس زیروز تو یہی جو ہے ہمیں اس فارمولے کے اندر یوز کرنا ہے پچھلی آپ نے جو ہے ویڈیو کے اندر ہم نے یہاں پچھلی پچھلی لیکچر کے اندر جو ہم نے یہ چیز سمجھ لی تھی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کو سال کر دینا ہے آر فار ریڈیس ہوتا ہے تو ہم نے پہلے جو ہے ریڈیس معلوم کر لینا ہے تو ان زیروز کو جو ہے ہم کاٹ لیں گے کینسل کر لیں گے باقی جو ہے یہ بچتا ہے تو اس کو جو ہے ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ڈیویجن کی صورت میں جو ہے ہمیں جو جواب ملے گا وہ ہوگا 5.08 سینٹی میٹر ٹھیک ہے ٹائم بچانے کے لیے میں نے پہلے سے یہ چیز لکھ دی تھی کیونکہ جب اسی وقت ہم کر رہے تھے تو ویڈیو جو ہے بہت لیندی بن رہی تھی اور بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس طرح کا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے ہمارا فرس سٹیپ یہ فرس سٹیپ ہی ہوگا جس میں ہم نے ریڈیس معلوم کرنا ہوگا اور اسی طرح ہوگا اور جس کا جو ہے ریڈیس ہمیں 5.08 سینٹی میٹر جو ہے مل چکا ہے ٹھیک ہے تو اسی ریڈیس کو ہم یوز کرتے ہوئے باقی جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے ہم سیکنڈ سٹیپ میں اس ریڈیس کو یوز کریں گے سب سے پہلے جو ایسے ریڈیس کو کر لیتے ہیں 5.08 کو اگر ریڈ آف کریں گے تو یہ بن جائے گا 5.1 آپ لوگوں کو پہلے سے میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ 8 کو جو ہے ریڈ آف کر کے ہم ون کر لیں گے تو 5.1 بنے گا اور یہ سینٹی میٹر میں تو میں نے یہاں پر سینٹی میٹر اسکیل میں جو ہے وہ یوز کرنے اور اس کے بعد یہ یہاں پر 5 ہے تو یہ اس کا ایک لنک اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ 5.1 اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی مرضی کی ایک لائن یہاں سے کھینچ لینی ہے ٹھیک ہے مگر یہ لائن سیدھی ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ کمپاس مکمل اس لائن تک یا اس لائن کے حساب سے کھولنا ہے ٹھیک ہے اتنا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اسی کمپاس کی مدد سے ہم نے ایک آرک لگانا ہے اس طرح کا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سیمبل دینا چاہیں تو لے سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ اے ہوا اور یہ بی ہے اور یہ ہوا اس کا سی ٹھیک ہے تو اس طرح کی لائننگ یا سیمبلنگ وہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس پر جو سٹینڈرڈز ہم نے ہمیں ملے ہوئے اور انٹرویل ملا ہوا ہے کلاس انٹرویل اور یہ اپنا 45 ڈگری سٹینڈرڈ پرلل تو اسی کو اس چیز پر ڈراغ کرنا ہے وہ کس طرح سب سے آپ اس کا یہ سینٹر وہ رکھ لیں گے اس پر اور یہ جو لائن آپ نے کھینچ نی ہے اس پر 90 ڈگری ہونا چاہیے مگر بالکل سیدھی تو یہاں پر میں نے یہ کمپاس اپنا ڈی رکھتی ہے اور یہ یہاں پر 10 تو یہ سب سے پہلے ہم 15 نکال لیں گے یہ 15 ٹھیک ہے اسٹینڈر اپنا کلاس انٹرویل تو اس کا نشان لگانے یہاں پر یہ 15 کا اور اس کے بعد ہم نے 45 بھی اسٹینڈر پرلل وہ یہاں پر ڈراغ کرنے تو یہ 40 اور یہ 5 اس پر ٹھیک ہے تو یہ نشان میں نے لگا دی ہیں اب اس کو لائن کے مدد سے کلیر کرنا اس طرح ٹھیک ہے ایک اور لائن نکال کر اس کو بھی اس کے ساتھ ملا گی اس طرح ہم نے لائن کر نی ہے اس کے بعد یہ تک کمپاس کھولنا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں اس لیے کہ ہم یہ یہاں پر ایک آرک لگانا ہے یہاں سے اس طرح ٹھیک ہے اس آرک کے لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے لانگیٹیوٹ اور لیٹیٹیوٹ بنانی ہے تو وہ کس طرح بنیں گی وہ انہی کی مدد سے بنیں گی کیونکہ 15 ڈگری کا جو کلاس انٹرویل ہوگا وہ کس کا ہوگا انہی لانگیٹیوٹ اور لیٹیٹیوٹ کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک جو ہم نے ناپ لی تھی اس کا ہم نے آرک یہاں پر لگا دیا ٹھیک ہے اس ماپ کی ہم کیا کریں گے یہ لیٹیوٹ بنائیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے یہاں پر انٹرسیکٹ ہو رہا ہے جس جگہ پر ٹھیک ہے اس جگہ پر ہم نے کیا کرنا ہے ایک لائن کھینچ دینی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں تک ایک لائن کھینچ نہیں ہے جس کی مدد سے ہم اس ٹرنیر پیرلل نکال سکیں گے ٹھیک ہے تو اس دی کو یوز کریں گے مگر کیسے یہ انٹرسیکشن وال پوائنٹ اس جگہ پر اس کا سینٹر ہونا چاہیے اور سیدھے رکھنے کے لیے اس لائن کو آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے اس طرح اور یہ یہاں تک 90 ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے اس ساتھ ملا دیں گے اس کی مدد سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹی لائن ہے تو ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں یہ اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف جو کہ پروڑکشن ڈراغ کرنے کا ہے اب سٹیپ 3 کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ایک لائن بغیر میجرمنٹ کے ایسے سیدھی لائن کھینچ یں گے ٹھیک ہے سیدھی لائن کھینچ نے کے پات اس کو نارف پول بنائیں گے نارف پول بنانے کے بات یہ کر بنانے کے لیے ہمیں لازمن طور پر اس طرف آنا پڑے گا یہ 45 کھول لیں گے جہاں پر یہ انٹرسیکٹ ہو رہے ہیں اس جگہ تک یہ کھول نے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ نارف پول پر رکھ کر یہ ایسے کر بنا دے گے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا ڈینس بننا چاہیے کیونکہ یہ پورا کام اس پر ہو نا ہے ٹھیک تو بنانے کے بعد ہم نے کیا کر نا ہے دوبارہ اس چیز پر جانا ہے کیونکہ یہ چیز ہے جو اس کی مدد سے پورا پورا بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کھولیں گے تاکہ ہم لیٹیٹیوٹس بنا سکیں ٹھیک یہ لیٹیٹیوٹس کا جو extension ہے وہ 0 سے 75 ڈگری تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ یہ کھولنے کے بعد ہم یہ use کر سکیں گے یہ کس طرح کرنا ہے یہ کرنا ہے اس طرح کے 45 ڈگری پر یہ پر رکھ کر ہم ایسے cut کا نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح مگر یہ cut ہونے کتنے چاہیے اوپر اور 45 ڈگری کے نیچے کتنے cut ہونے چاہیے پہلے آپ ایک measurement کر لیں کہ اگر یہ بیچ والی لائن ہے 45 ڈگری کھا ہے 45 ڈگری کے اوپر کتنے بنے لازمان یہ بات 0 سے شروع ہوگی 0 اس کے بعد 15 ڈگری کا اپنا interval 45 60 اور 75 ٹھیک ہے تو یہ 45 ڈگری latitude ہمارے پاس موجود ہے باقی اس کے نیچے اتنے بنے گے اور اس کے اوپر اتنے بنے گے ٹھیک ہے تو یہ 45 اس میں 15 ہم نے ایڈ کی تو یہ کتنے بن گئے 60 اور یہ کتنے ہوئے 75 ٹھیک ہے تو 75 اوپر ہم کٹ لگا دیے باقی نیچے ہم نے لگانے اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر لگا ہے یعنی کہ اس طرح رکھ کر ایک کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے تو 45 سے اگر آپ 15 منس کریں تو 30 بنے گے یعنی کہ 30 کی یہ ہوگی 15 and یہ 0 ٹھیک ہے تو یہ complete کٹ نارت پر رکھیں گے نارت پر رکھ جتنا آپ کا کٹ لگا ہوا ہے اس کٹ پر رکھ کر پھر آپ کیا کریں گے اس کو اس طرح درہ کریں گے ٹھیک ہے پھر اس جگہ پر موجود ہو اور یہ کٹ مکمل کھول نہ اور یہ تک پہنج دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کٹ جگہ پر موجود ہو آپ کٹ 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 پہنج دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کو ایک اور کر لگا دینا ہے اور کھول لیں اور کٹ 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 ٹھیک ہے تو یہ کٹ لگانے کے بعد اور کرب بنانے کے بعد یہ ہمارا حصہ مکمل ہو یہ پر اس کے بعد یہ ساری ہماری latitudes بن گئی ہیں ٹھیک ہے latitudes بنانے کے لیے بنانے کے بعد ہم نے longitude کی طرف جانا ہے اور longitude کس طرف بن نی ہے پھر بھی ہمیں یہ پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہم latitudes بنائیں گے اور اس line کو use کریں longitude بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر رکھ کر اور یہاں تک تو یہاں سے یہاں تک ہم compass کھول لیں گے کس لیے longitude بنانے کے لیے longitude کی extension کتنی مگر یہ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے ایک concept ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ بیچ والی line جو آپ نے بنا رکھی ہے پہلے سے اس کو آپ zero مانیں گے ٹھیک ہے یہ zero degree بننے کے بعد آپ اس چیز کو standard parallel use کرتے جائیں گے یہاں پر آپ compass رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ zero کے اس طرف west ہوگا اور اس طرف east ہوگا ٹھیک ہے تو ایک cut دو اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ یہ zero zero میں 15 add ہوئے تو یہ 15 کی ہوئی اور یہ 30 کی ہوئی یہ 45 کی ہوئی یہ 60 کی ٹھیک تو 60 تک ہی ہم جانا ہے zero 15 30 45 and 60 ٹھیک تو ہم نے اس طرف 60 ہوگا یہ اور اس طرف بھی 60 ہوگا مگر east ہوگا ٹھیک تو جتنے cut اس طرف لگیں اس طرف بھی لگیں ٹھیک تو آئیں اس طرف بھی میں اس کو اس طرف گھما دیتا ہوں تا کہ easily ہم بنا سک ٹھیک اب اس لائن کھینچنے کی کوئی بھی میجرمنٹ نہیں ہے صرف آپ اس cut کو ملاتے جائیں آخری لائن سے ٹھیک اس طرح then second والا سارے کے سارے ہم نے اس طرح ملا دینے ٹھیک ہے یہ اس طرح سارے کے سارے ہونے چاہیے اور جس طرح جس طریقے سے آپ نے یہ جہاں پر کیا ہے وہی طریقہ یہاں پر ہوگا اب جہے ہم نے یہ اس طرح دونوں سائٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ 0 کے اس طرح بھی اور 0 کے اس سائٹ بھی یعنی کہ east اور west مکمل طور پر اس طرح دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو بیکار لائنیں یہاں پر موجود ہیں ان کو رب کر دینا ہے ٹھیک ہے اب جہے یہ اس طرح دیکھے گا اس کے بعد جہے ہم نے کیا کرنا ہے ڈگریز وغیرے جو ہے اس میں شو کرنی ہے تو یہ 0 جو ہے اس کو فوکس کریں گے پہلے یہ 0 لانگیٹیوڈ اس کے بعد 15 اس کے بعد جو ہے یہاں پر بھی کر دینا ہے ہم نے 15 30 45 and 60 اچھا اس کے بعد جو ہے یہ تو لانگیٹیوڈز ہو گئے لیٹیوڈز کے حوالے سے کر لیں لازمن طور پر یہ ہماری جو ہے 45 ڈگری اسٹرنٹ پیڈلل ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے جو ہے کتنی ہوگی لازمن 15 کے انٹرول کے لحاظ سے 30 ہوگی اور یہ 15 یہ 0 ٹھیک ہے اس کے اوپر 15 میں اپنا 45 میں 15 ایڈ کریں گے تو 60 بنے گا اور یہ 70 پہلے سے ہم نے یہ لکھ رکھے تھے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر جو ہے یہ 75 ہوگا ٹھیک ہے پہلے سے ہم نے لکھ رکھا ہے 75 تو یہ اس طرح جو ہے مکمل طور پر ہم نے اپنا جو ہے ڈگریز وغیرے ایڈ کر دینا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ ڈگریز ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ایک اور چیز لاسٹ رکھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک ون اسٹینڈرڈ پیرلل جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے تو اس کو آپ لکھ لیں یہاں پر کہ اسٹینڈرڈ پیرلل ٹھیک ہے یہ اس طرح جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کون سا پروڈیکشن یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو کمپلیٹلی جو ہے یہ پروڈیکشن اس طرح دیکھے گا